آپ کو گاڑی چلاتے سمیں گھبرانا نہیں ہے آپ کو سیڈ بیلٹ لگا کے رکھنا ہے سیڈ بیلٹ آپ کی سیفٹی ہے اگر یہ نہیں لگاؤ گے کئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اللہ نہ کرے یہ لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیو اور یہ گھنٹے کو بھی دبا دیو کیونکہ نوٹفیکیشن ملتے ہیں نہیں ہیلو اسلام علیکم ویڈیو دوستو آج میں آپ کو یہ آٹومیٹک کار چلانا سکھاؤں گا جو کہ یہ گاڑی کھڑی ہے آج میں آپ کو ہندی اور اردو میں بتاؤں گا کہ آٹومیٹک کار کیسے چلاتے ہیں تو دوستو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ تو چلیے آپ کو ہم بتاتے ہیں ہاں جی تو دوستو یہ گاڑی ہے یہ گاڑی بڑی والی ہے آپ چھوٹی گاڑی سے سیکھیں تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ یہ بڑی گاڑی میرے پاس یہی گاڑی ہے تو میں آپ کو اسی سے سیکھاؤں گا تو چلیے جی ہاں دوستو پہلی بات تو یہ ہے یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے دو پینڈل یہ جو ہے ایکسیلیٹر ہے یہ جو ہے بریک اور گیر بھی اس کو دبا کیے ڈالنا پڑتا ہے یہ ہے ہینڈ بریک اور یہ ہینڈ بریک کا بٹن ہے اس کو اگر آپ کھینچیں گے تو ہینڈ بریک اٹھ جائے گا اس کو دباؤ اور یہ جو ہے سامنے کا بانٹ کھولنے کا اور یہ جو ہے لائٹ کا ہے اور یہ جو ہے وائفر کا ہے جو وائفر پانی وغیرہ جو آتا ہے آپ اس کو ایسے اوپر دباؤ تو ابھی میں بٹن نے لگا ہے یہ لائٹ کو بھی کام کرے گا پٹی پر کرنے کے لیے تو دوستو یہ ہے یہ گاڑی کے میٹرز ہے اور یہ سٹیرنگ ہے اور یہ ایسی ایسی کا بٹن ہے ایسی یہاں سے چالو ہوتی ہے اس کی اور یہ گیر ہے یہ پی پارکنگ ہے یہ آر ریورس ہے یہ ان نوٹل ہے یہ ڈی ڈرائیونگ ہے یہ تو لوڈ گیر سے اس کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے تو چلیے ہم ابھی آپ کو گاڑی بھی چلا کے بتاتے ہیں ہاں جی دوستو تو آپ کو پہلی بات گاڑی میں بیٹھو تو سیٹ بلٹ لگا لو پہلے تو سیٹ کو اورجسمنٹ کرنا ہے آپ کو یہ جو سیٹ ہے اس کو آپ اورجسمنٹ کرنا ہے پھر جو آپ کے میرورس ہوتے ہیں جو یہ باہ جو گلا سے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بٹن یہاں پر ہے ادھر یہ جو اس کا بٹن ہے یہ لاک اور انلاک کا بٹن ہے پھر یہ گلاسز کا ہے یہ جو ڈاؤن اپ کرنے کا اور یہ گلاس لاک کرنے کا ہے تو یہ میری جو گاڑی ہے فورڈ کمپنی کی ہے ایکسپیریشن اس کا نام ہے تو میں یہ گاڑیاں آج چلا رہا ہوں آپ کا بتا رہا ہوں کہ ہندی اور اردو میں بتا رہا ہوں دوستو میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں میں اسی طرح کہ کوئی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کے دالتا ہوں اور یہ اس کو کیلی ولاکس کے ویڈیوز بھی دالتا ہوں ڈیلی لائف سٹائل میں جو پکاتا ہوں جو کھاتا ہوں سب ویڈیوز میں دالتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر لیا ہوں یہ جو دیکھ رہے ہو آپ کی لگا کے سٹارٹ کیا ہوں اور تو میں دالوں گا ابھی گیر ریورس پھر میں پیاک جاؤں گا کیونکہ میری گاڑی پیاک لینا ضروری ہے تو ابھی میں اس کو ریورس گیر میں دال دیا ہوں اور یہاں سے ہینڈ برے اٹھا دیا ہوں اور یہ پیچھے والے میرور میں اور یہ سائیڈ والے میرور میں اور وہ سائیڈ والے میرور میں دیکھتے ہوئے گاڑی پیچھے لینا ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے اس لئے میں بریک ہو گیا ہوں تو میں لے لیا ہوں پیچھے ابھی اس کو دالنا ہے ڈی پہ ڈی اور سامنے دیکھتے ہوئے وہ والے گلاس میں دیکھتے ہوئے اس کو لے کے جانا ہے سامنے دوستوں آپ کو پہلے پہلے جب گاڑی چلا ہو تو سلو میں ہی چلانا جیسے کہ یہاں پہ سپیڈ آپ دیکھ رہے ہو 20 کی یا 30 کی سپیڈ میں چلانا ہے زیادہ بھاگانا نہیں ہے آپ کو میں یہیں پہ کرون ماروں گا یہیں پہ کرون مار کے آپ کو بتاؤں گا بہت سیمپل ہے آپ کو آٹومیٹک کار چلانا بہت سیمپل ہے بہت سیمپل ہے آٹومیٹک کار چلانا اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ڈرنہ نہیں ہے بس آپ کو دھیرے دھیرے سے حلو حلو سے چلا رہا ہے بہت جلدی سیکھ جاؤ گے آپ بہت جلدی سیکھ جاؤ گے انڈیا میں تو اپنے کو ریڈ سیڈ میں سٹیرنگ ملے گا میں فیلال سعودی عرب میں ہوں تو سعودی میں لیف سیڈ میں سٹیرنگ ہے تو میں لیف سیڈ میں ہی پیٹھ کے چلا رہا ہوں گاڑی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لیف سیڈ میں بیٹھا ہوا ہوں اب جیسے آپ گاڑی پارکنگ لگا دیئے اب پارکنگ لگانے کے بعد جو ہے آپ کو گاڑی کو پہلے تو جی دوستو آپ نے جیسے گاڑی پارکنگ کر دیا ہے تو پہلے آپ کو دبانا ہے ہینڈ بریک یہ میں نے دبا دیا پھر آپ کو گاڑی کا گیر کرنا ہے پارکنگ یہ جو میں بریک دبا کے رکھا ہوں اس کو آپ کو دبا کی رکھنا اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ گیر دالتے ٹیم بھی اس کو دبا کی گیر دالنا ہے نہیں تو گیر نہیں گرے گا دوستوں یہ گاڑی میں نے پارکنگ کر دیا اب گاڑی کو آف کرنے سے پہلے پہلے تو اے سی کو بن کرنا ہے پھر گاڑی کو آف کرنا ہے یہ گاڑی میں نے آف کر دیا دوستوں دھیان رکھے گاڑی بن کرتے ٹیمپے اے سی کو بھی بن کرنا چاہیے کوئی کوئی گاڑی میں نہیں بن کر تو چلتا لیکن کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اے سی بن کرنا ضروری togetھ ینے تو ایسی خراب ہو جائے گا ہاں جی تو دوستوں یہ تھا گاڑی چلانا آپ کو گاڑی چلاتے سمیں گھبرانا نہیں ہے آپ کو سیڈ بیلٹ لگا کے رکھنا ہے سیڈ بیلٹ آپ کی سیفٹی ہے اگر یہ نہیں لگاؤ گے کئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ہو جائے گا تو مسئیبت ہو جائے گی آپ کو یہ ضروری ہے لگانا سعودی عرب میں تو ضروری ہے تو آپ کو فین آ جائے گا دو سو ریال کا مخالفہ آ جائے گا کبھی آپ کو شورتہ پکڑ لے گا اور ایک بات آپ جب فون بھی یوز زیادہ نہیں کرنا ہے گاڑی چلاتے ٹائم میں اگر آپ کے پاس ایسا ائر فون ہے تو آپ کو ائر فون لگا کے رکھنا ہے تو آپ کال وغیر آیا تو یہ اس سے ریسیب بات کر سکتے کیونکہ آپ اگر ہاتھ میں پکڑ کے فون بات کریں گے تو آپ کو اس پہ بھی سو ریال مخالفہ آ جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو میرا آج کا تھا اٹومیٹک کار چلانے کے بارے میں اور یہ ہندی اور اردو میں تھا تو بہت سمپل سا ویڈیو میں بنایا ہوں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو کومنٹ کریں اگر آپ کے دل میں اور کوئی ویڈیو بنانے کا ہے تو آپ مجھے سوزش کر سکتے ہیں آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں کس چیز پر ویڈیو بنا ہوں تو آج کا میرا یہی ویڈیو تھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں سعودی عرب سے ویڈیوز بنا رہا ہوں کیونکہ میرے کو زیادہ میں ڈیلی ویڈیو بناتا ہوں دوستو میرے کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے میں گاڑی بہت چلاتا رہتا ہوں تو میں روم پہ رہتا ہی نہیں ہوں بس گاڑی چلانا ہی پڑتا ہے یہ سٹیڑنگ ہے نا یہ ہاتھ میں رہتا ہے میں ادھر گاڑی پہ یہی سیٹ پہ بیٹھ کے رہتا ہوں بس بھاگتا رہتا ہوں ڈیلی کا ساڑھے تین سو سے چار سو کلومیٹر میری گاڑی چلتی ہے ڈیلی ایک سو دس ریال کا پیٹرول اس میں سے صاف آیا ہوتا ہے ڈیلی صبح میں دلوائیا ہوں اس میں ایک سو دس ریال کا شام تک وہ پورا صاف ہو جائے گا ابھی میں تھوڑا رسٹ میں ہوں ابھی تھوڑی دیر میں میں نکل جاؤں گا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ جلدی سے جلدی کومنٹ کر کے بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ایک بات آٹومیٹک گاڑی چلا دے سمائے آپ کو ڈرنا نہیں کوئی بھی گاڑی چلا ہو پہلے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے اگر ڈر جاؤ گے تو گاڑی نہیں چلا پاؤ گے آپ کو نہیں ڈرنا ہے گاڑی چلا نہ ہے چلا کے دکھانا ہے پہلے تو آپ لائسنس لینے سے پہلے تو آپ کو پہلے ٹریننگ لینا پڑے گا ٹریننگ لینے کے بعد میں آپ لائسنس لینے جائیں یہ تو آپ کا لائسنس نہیں بنے گا آپ اسکول اگر اسکول بھی جاؤ گے تو لائسنس نہیں بن پائے گا کیونکہ گاڑی آپ اسے چلانا پڑتا ہے اگر آپ کو اور کچھ ویڈیو گاڑی کے بارے میں چاہیے تو آپ کومنٹ کریں بتا سکتے ہیں دوستو تو آپ کیلئے دعا میں ہاں جی تو دوستو یہ گاڑی ہے یہ گاڑی بڑی والی ہے آپ چھوٹی گاڑی سے سیکھیں تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ یہ بڑی گاڑی میرے پاس یہی گاڑی ہے تو میں آپ کو اسی سے سیکھاؤں گا تو چلیے